بسم اللہ الرحمن الرحیم بات چلنے کی تھی اگر محرم کے پاس پوچھے نہ ہو تو وہ موجہ تہیر سکتا ہے لیکن اس کے لئے شہر یہ ہے کہ اسے چاہدین کے نیچے سے پھار لیں کیوں کہ تکنوں کا ننگا کرنا جیسے کہ دوسری روایات میں آ رہا ہے تکنوں کا ننگا کرنا احرام کی حالت میں مطلب کی ہے کس کا ننگا کرنا چاہدین کا ننگا کرنا چاہدین کا ننگا کرنا احرام کی حالت میں ضروری ہے دوسری روایات سے ثابت ہو رہا ہے آئی دن یہ آدھی آگیا ہے یہ کہ کابین کے نیچے سے کیا سنگے اس کو کابلے اس روایات سے بھی یہی ثابت ہو گیا اب کابین سے کیا مراب ہے دوسری روایات سے کیا سنگے بھی ہٹی ہے جو پیڑگی کے ساتھ دوسری روایات سے کیا سنگے یعنی جو غزوں میں کا آدھین سے مراب دیا جاتا ہے یہاں بھی وہی سا آدھین سے مراب ہے دوسری روایات سے کیا سنگے آگو کہناتے ہیں کہ دیکھو کابین کا ذکر آیا سخمہ کا ذکر نہیں آیا یہ ذکر نہیں آیا کہ کابین سے کیا مراب ہے اور کابانا عبری بھی ہٹی تو درمیان والی جہاں کچھنے والے جاتے ہیں وہ ہٹی بھی تو عبری بھی ہے اور حدیث میں اس کی وضاحت نہیں آئی ہے کابین سے مراب لیکن بظاحت تو وہی مراب اور اسی پر علمانی ہے تو بطور احتیاط کے جہاں پچھنے باندھے جاتے ہیں پھر کو وقت قدم نہیں جو عبری بھی ہٹی ہوتی ہے وہ بھی احتیاطاً مراب دیا جائے کیونکہ حدیث میں تعاین نہیں یہ رائح کسی امام صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے جھوکا یا موتا جگہ پہنے تو اس میں اس چیز کا خاص خیال لکھے کہ ایک تو تکنے ننگے ہو تکنے کے مراد تکنے بھی ننگے ہو اور تکنے کی بلکل سید میں کچھے والا جو حصہ ہے یہ حصہ ہے یہ یہ کچھے والا ہے یہ بھی ننگا ہو اور درمیان والی اُبری بھی ہٹی تکنے باننے کی جگہ بطور احتیاط کے یہ بھی ننگی ہے کیونکہ حدیث مطلق ہے اس میں تکنے کی قید نہیں اس میں کوئی ایسی قید نہیں لگی جس سے معلوم ہو رہا ہو کہ اس سے مراد تکنے ہے احتیاطاں کہ آپ کو اُبری میردی کو بولتے ہیں احتیاطاں وہ بکسے خدم بانے اُبری میردی وہ بھی مراد تکنے یہ رائے بھی چی آجی سویں بات چی آپ یہ چیے چیے ہیں وہاں بات چیے ہیں وہاں بات چیے ہیں اس کے علاوہ ہر طرح کا لباغ پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر طرح کا لباغ پہن سکتے ہیں کون مہر این ہی چیے ہیں ایک بات لے بھی آگئی کہ وہ لباغ پہنے جس کو خوشبو لگی ہوئی ہے زہتران والی خوشبو یا ایک جڑی بھوٹی ہے خوشبو دار وہ خوشبو بھی کپڑے کو لگی ہوئی ہے پہنے والی خوشبو ہوتی ہے بات اور زہتران پہنے والی خوشبو بھی ہوتی ہے یہ والی نظر یہ خوشبو لگا 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 کئی نام ہے آگے یہ خوشبو خوشبو کے بارے یہ خوشبو یا ہوترم مردوں کے لئے بھی ہے اور باتی جو بھوٹا باتی جو لگا وہ خوشبو بھی ہوتی ہے وہ تو بات بھوٹا بھی پہن سکتی ہے وہ موجہ بھی پہن سکتی ہے تکنے جس میں جاہر نہ ہوتے ہوں وہ موجہ بھی پہن سکتی ہے کیونکہ بھی پہن سکتی ہے کھلے وہ سپرے بھی پہن سکتی ہے اور سر بھی اس کے لئے منگا کرنا وہ کوئی ضروری نہیں بلکہ ضروری ہے بال چھپائے اس کار سکتی ہے لگے نا عورتیں کہاں بال کہہر ہوتے ہیں تو یہ پابندیاں عورت کے لئے نہیں ہیں یہ بات پہتے ہیں تکنے کی خوشبو یعنی خوشبو والی پابندین مردوں کے لئے بھی ہے اور عورتوں کے لئے بھی ہے اس کے لئے ایک مقتاق کے سامنے رکھ دوں سکتی ہے لیلاس والی پابندین عورت کے لئے وہ صرف مردوں کے لئے بات پہ رکھ دے بات کی جتنی پابندیاں مردوں کے لئے ہیں وہ سب اور سکتی ہے اس نے یہ کا رجال یہ رجال شریف ہے بات کی پابندیاں صرف ایک پر بھی شریف میں تو کون کی پابندی ہے ضروری کا بني سکتی ڈال گا ہوا مردوں کے لئے اور دے بھی یہی بھائی یا چکے کچھ مرہے کیا دلتا ہے مردوں کے لئے تو عورتوں کے لئے بھی ہے شکار کرنا حرم ہے مردوں کے لئے تو عورتوں کے لئے بھی ہے باقی جتنی بھی پبندیاں آگے آ رہی ہیں وہ اس میں مرد اور عورت دونوں شریف سوائل اس کے لگات والی پبندی عورت کے لئے سر بھی ظاہر کرنا مندہ رکھنا اس کے لئے ضروری نہیں پورے بدن کو وہ چھپائے گی عورت اس کے لئے بے کر لیے سوائے اس کیسے حالت احرام میں اس کیسے کے لائے باقی پورا بدن کو چھپائے گا اور وہ اس کیسے پونٹی ہے وہ ہچے جان اس کے احران کا تعلق صرف چہرے کے ساتھ چہرے کے اوپر چاہیے سے درب اور دکھے گا اس کے لئے چھپائے ہیں وہ نے بہت دکھا ہایا ہے جانتے ہیں وہ کپنا نہیں کیا ہگتے ہیں جانتے ہیں اس کے لئے پہنے biber اوپر چھپائے ہیں وہ یہ மتماعہ کرنا ہے جانتے ہیں مقصری رہ کے لئے کہ پہن جانتے ہیں گھر جانتے ہیں بہت laws کہ پہنے کے لئے پہنے اس کے احرام کا لئے بھی درست چہرے کے ساتھ ہیں اب چہرے کا یہ معنی نہیں کہ چہرے کو وہ کیا کرے تو یہی بندہ سکتے ہیں بہت کپڑا نہیں لگنا چاہیے تو احرام چاہتا ہے کپڑا نہیں لگنا چاہیے لیکن پردہ چاہتا ہے کہ چہرے کو چھپاؤ لہٰذا پردے کی وجہ سے اس کے چہرے کو چھپایا جائے گا لیکن وہ اس انداز میں چھپایا جائے گا کہ وہ چھپڑا چہرے کو نا لگے کیونکہ چہرے کو لگنا چپڑا وہ منافعہ احرام ہے کیونکہ احرام چاہتا ہے چہرے چاہتا ہے چپڑا سوالہ لگی ہے یہ حرام ہونا ہے اس کے لئے وہ آج کل جو ایک ہے چہرہ آری ہے تو وہ چہرہ بھی ہو جاتا ہے چہرہ کیا ہوتا ہے احرام ہے چہرہ بھی ہے تو بہرحال یہ چھے کشن کے لباس مردوں کے لئے بنا ہے اور تحفہنیوں میں لباس میں مردوں کے لئے جو پبندی ہے وہ خواتین کے لئے نہیں باقی لباس کے علاوہ پبندی ہے جو مردوں کے لئے ہیں حالت احرام میں وہی خواتین کے لئے ہیں عزیز دیوائیت عبداللہ عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی وہی دیوائیت ہے کہ تکھنا کے لیشے سے کچھ سو کیا کرنے موزے کو ساتھ لئے ہیں یہ بھی وہی نہیں ہے یہ بھی وہی نہیں ہے یہ روائیت عبداللہ عمر رضی اللہ کا د 말이 ہے کہ جو شخص نہ لین یعنی جوتے نہ پائے جس کے پاس جوتے موجود نہ ہوں تو اس کو چاہیے کہ ہم سکتوں کل والبطل کو پائیں جو شخص نہ فپر موہرم کے بارے میں موہرم کے بارے میں حلال کے بارے میں اور اگر نواد میں عمد عزید اللہ علیہ وسلم سے آ رہی ہے یہ وہ دو نوادیں ہیں جن میں قتہ اکی کیج مضیعی ملک کریں اور اگر نام علیہ وسلم سے جو روائے کا آ رہی ہے اس میں قتہ کی کیج ملک کیجئی ملک ہے کہ شعبین کے نیچے سے موزے پال لے شعبین کو ننگا کرے یہ مردوں کے لئے ضروری ہے اور یہ جو روایت ہے اگر نہ موجود ہوں ضرورت ہو تو پھر وہ خلوار نہیں ہے ایک ہی بار نہیں ہے تو خلوار پہندے چھلوار پہندے چھلوار پہندے اور ہمیں موتے نہیں ہیں کھلپاپ میں بری ہے موتے پہندے کٹنے کامین اگر چپ بھی جائیں وہ ہی ہر روایت میں کیونکہ دوسر جیسے موجود ہی ہیں یہ روایت ہے اب برزاہر جو روایتوں میں تعارض ہو لیا اس بات کو درہا سمجھئے گا میں نے کیا کہا برزاہر جو روایتوں میں تعارض ہو لیا یہ برزاہر کی کہہ لگائی ہے کیونکہ حقیقت میں جو روایتوں کے درمیان تعارض بلکہ روایات کے درمیان تعارض ہو ہی نہیں چلتا کیونکہ روایت نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے مبارک کا یہ کہتا ہو چکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں تعارض ہو جائے متعارض کلام ہاں فرمائے یہ تو ایک آسل آدمی متعارض کلام نہیں کرتا ملہ برزاہر جو روایتوں میں آسل کی کلام میں تعارض نہیں ہو چکتا ملہ برزاہر شو روایت نامی ہو کہا تو یہ روایتوں میں تحارت ہو ہی نہیں سکتا اور یہ سفر سے بڑا ایک راجہ مطقشیتین کا چونکہ یہ روایتوں میں تحارت ہو ہی ہے لہذا اگر تحارت ہو ہی نہیں سکتی یہاں روایتوں میں تحارت ہو ہی نہیں سکتی مجھے میں نے حضرت سے یہ سلیتا ہے کہ میں بڑی دلیتوں کو یہ تو ہی ہے تحارت مجھے میں یہ سلیتا ہے کہ بزاہر اگر نوائتوں میں تحارت آ جائے یہ کہو کیونکہ حقیقت میں تحارت نہیں آ سکتا یعنی ہمیں اپنی کم سہنی کی وجہ پہ تحارت نظر ہے یہ حقیقت میں جو میں تحارت ہو ہی ہے لہا حقیقت میں پہلبر کی طلاح میں تحارت ہو ہی نہیں سکتا اگر جہاں تحارت نظر آئے جا اسے لا محالہ اٹھنا ہی ہو گا یہ ہوئی انہیں سکتا چاروں باتی ہے تو آخر کی کلام نے چاروں باتے ہیں عمر کی کلام نے چاروں باتے ہیں اس میں پر تو پوری تحاری شریف دیکھتی ہے تمہیں تحاری رحمت اللہ نے چاروں باتانے کے لئے ہیں یہی اتراز تو سکتا ہے یہی درپاس لے کر دیتے ہیں علماء ان کے پاس یہ بڑے بڑے اتراز ہیں جو آپ دینا مشکل ہو رہے ہیں تو کیا کریں انہوں کے لئے کی تحارت میں پر اٹھنا ہوتا ہے چاروں ہوئی جب اب یہاں چاروں بتے ہیں وہاں چائر لپی یہ چاروں کو یہاں آ رہا ہے کہ اخری چائریں گے پر اٹھنا کی کیا گے تب لگا ہے چاروں بات چاروں بات چاروں بات اس بنامے احمد بن خندل وقت والی اللہ نے ایسے اٹھایا وہ فرمانے لگے کہ بعض وہھی روایت یہ جو حضرت عبداللہ اتنا بات عزی اللہ والی اللہ تعالی اور حضر جاغر والی ریوائی ہے یہ ریوائی ہے کہ باد والی ہے جب یہ باد والی ہے تو باد والی ہے تو باد والی ہے تو پہلے والا مانسور تو مانسور جویا ہے ہی ہے تو وہ ہے ہی ہے کہ آرود ہے باتل مدد کبلا تھا باتل مدد کبلا ہے یہ آرود نہیں یہ تو کہو نا کہ باتل مدد بھی چوکت کبلا ہے اور باتل داری کبلا یہ آرود آئی ہے وہ تھا یہ ہے اور تھا اور اے میں کوئی آرود ہے آرود ہو دیا ہے اور یہی مسئلہ کیسے کہ مام احمد احمد رحمت اللہ آئی ہے جنہور کی رہی ہے یہ کہ یہ ہکم آرہا ہے تو وہ باد والا ہے یہ ہکم ہم سے والا ہے باد والا ہے کیونکہ یہ دیوائیت آمی کا جنہی دیکھا یہ گھر آرہا ہے جس پر آرہا ہے آرہاں کو مجموعہ دو پکار کرے ہیں وہ تو حج ہے جو دو پکار اس کی کچھی اس کے بعد تو یہ ریوائیت کا لینا موجود ہے باد والا ہے باد والا ہے باد والا ہے جنہور پکار کرے ہیں وہ جنہور پکار کرے ہیں جنہور پکار کرے ہیں یہ ریوائیت کا وہ معنی نہیں ہے جو آپ دیان کر رہی ہیں وہ منصوب یہ ناصف اس کو ہم نہیں مانتے بائی کہ اس ریوائیت کا معنی یہ ہے کہ یہ جو شلوار پہنے گا یہ شلوار پھاڑ کر پہنے گا مجموعہ دو پہنے گا یہ ہے اس کی کو دیکھر کرنایا کس میں خطفل ملہم میں شیخل اسلام مولانا شدیر انا جس وانی رحمت اللہ علیہ میں اکناف اور جنہور کی رائے ہیں یہ ہے شلوار پھاڑے ہیں شلوار پھاڑے ہیں شلوار پھاڑے ہیں چاہدر پھاڑے ہیں چاہدر پھاڑے ہیں چاہدر پھائنے گا تو اسے آرہوڑ نہیں ہے کیا بہت کہ کیسی ثانی بھاڑی کی ہے اور اس کو پھاڑ دے ہیں یہ رہا ہے یہ رہے ہیں نے مجمون کی اور موڑے تو بھی پھاڑ کر پھائیں چاہدر پھاڑی ہے یہ مشروع ہے یہ مانا ل startled تو روایتوں میں تار اٹھ جائے گا لیکن یہ اٹھے گا بشکلے کا انسیخ نہیں بلکہ بشکلے کا سبیت اٹھے گا بشکلے کا سبیت اٹھ جائے گا سبیت ہو جائے گا اس روایتوں نے یہی بنا کہ میں جب کو فعل دے پاروین کے نیچے سے پہن لے اس روایت کا معنی بھی یہی ہے مجھے پہنے مانا کہ آبین کے مینچے جو تھاڑ لے پھر پہنے مرگ تو شلوار کو تھاڑ کر چادر بنا لے تو چادر کو پہن سکتا ہے تو ادھر بھی پہن لے تو دونوں روایتوں پر عمل ہو گیا تو جب دونوں روایتوں پر عمل ہو گیا کہ پھر کیا ہو گیا تو تبید تو تعرض کو بہتنا رہا ہوں مجھے کہ یہ بزاہر کا عارض ہے تھوڑا سا اور کرو گے تعرض جائیں گے گا کیسے تعرض ہو سکتا ہے پیمبر کی کلام میں یہ جہاں پھر کی کلام میں تعرض نہیں ہو سکتا چیزر کے پیمبر جو کہ آکل انہوں کی کلام میں کیسے تعرض ہو گیا انہوں نے بھی اٹھایا شکل تطویر انہوں نے بھی اٹھایا وہ شکل تنشیر جواز کچھ کے اوپر عملہ چاہتے ہیں نا تو پھر وہ آبین سے بھی جواب آ جائے جواب کی امید رکھیں گے آپ نے ان کو گرا دیا آپ نے کیا کہا ہمارے چوڑ کروں تو اس سے جا بہتایا ہے یہ ہمارے بہنا روایا سارے روایتوں پر عمل کروں یہ زیادہ بہتا ہے تو ہماری سورتیں سارے روایتوں پر عمل ہو رہا ہے آپ کی روایت میں ایک روایتوں پر عمل وہ جو رہا ہے موسیقی 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 من چلوار کو نیوڈا سکتا ہے موجود بھی پین سکتا ہے ایچ پین سکتا ہے اس پین سکتا ہے اس میں آیا ہم دی چیزیں پین سکتا ہے اور اس میں آیا نہیں پین سکتا صاد کر وہ بھی ٹھیک ہے اور یا تو کوئی سکتا ہے جو کاروز اٹھائے نا کیونکہ کاروز ہو بھی سکتا ہے سیمبر کی کلام میں انہوں کا حرم ہی ہو بھائی کہ اگر ممکن ہو حالت ایک افتیار میں کابین کو ننگا رکھنا ضروری ہے اور اضار کرنا ضروری ہے حالت افتیار عبداللہ میں روایت کا مانگ ہی ہو اور یہاں تو روایت آجی ہے حالت ایک مجبوری میں اور ضرورت میں جب موجود ہی نہیں دوسری کی تو پہن سکتا ہے کلوازی پہن سکتا ہے مجھے بھی پہن سکتا لیکن ایک بات ہے اس بات ہے کیا ہے اس بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر سہنے گا اب روایت پر عمل کر لیے اس روایت پر عمل کر لیے روایت پر چھوڑا یہ تو اجدام ہے کہ اگر روایتوں پر عمل نہیں کرتے روایتوں کو چھوڑا ہوا جاتا دیکھا کہ کتیر کرتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ کیا سمجھی ہم نے عمل کر لیکن انہوں کا سماثے ہیں اگر بارہ بھیانے تو جا 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 پہنے رکھا اس پر چپی بھی آگے گی اس کو فدیا دینا پڑا فدیا کے حاضر بندوری کی حال میں کہنا کہنا فدیا کیا کیا سمجھ وقت دینا پڑ جائیں گے کیونکہ دوسری آیت سے بھی معلوم ہو لیا روایت سے بھی معلوم ہو لیا اور اس روایت کے سلاح کا عمل نہیں کیا کیونکہ اس روایت میں جب کا ہی یہ جتر نہیں ہے کہ فدیا نہیں دینا پڑے ہم روایت کو عمل کرتے کس نے کا عمل نہیں کرتے ہم کرتے عمل جمہور کی رائے یہ ہے یہاں جمہور نجی ساتھ سوڑ گئے جمہور کہتے ہیں مرزوری کی حالت میں اگر پہن لیا امام مالک اور امام شاکر رحمت اللہ لے کی جائے گئے اس وقت یہ بن گاتی ہے یہ بہن نہیں ہے یہ بہن نہیں ہے پہننا تو جائز نہیں ہے لیکن اگر پہن لیا تجہ نہیں آئے گا دلیل یہ ہے کہ اگر تجہ ہوتا لبینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سے بیان کرنا تو تجہ کے تو بیان نہیں کرنا چونکہ ہم اہلے اہاں دیس ہیں ہم دیسی روائشن کو بھی لے دیں ہم کہیں اس روائشن ہمیں بھی تو نہیں آئی تو سدھیا نہیں آئے گا یہ بھی تو نہیں آئے گا تو آجان میں زکر آجان کو کھر ہی چاہتا جو گریوائشن آج اب پکر مصاللہ کو آج نماز کرو کہ میں بغیر ہوتے پڑوں گا یہ کیوں یہ اس آہل کے تو نہیں آئے نا کہ مجھے ترکے نماز کرو پکر مصاللہ کو آجت جاہتا اور جو آپ کو آگیا ہے تو یہی جو آپ نے آجیں یہی جو آپ کے معاش lifelong اس پر نہیں آجیں دیں کھر ہمارے پاس کی fancy مجھے تھی آجیaines کی معجود ہے کہ اگر جویں بہت زیادہ دل گیاں جسے کہ دیکھ ساہے میں آتا ہے پر وہدار کی وجہ سے اس کو خلق سر ہونا پہ جائے گی تو کیا آتا ہے اس نے Πیوہ آیا جا کیا مصاللہ کیوں شبک میں وہاں وہاں سے بھی آئی ہے میں اسے بھی آئی ہے وہ بھی آئی ہے یہ رائحہ ہوتا ہے یہ ایک ہوتا ہے پوری غذاہت ہوگی اب آپ دیکھیں کتنے گہرہ ہی ہے خدا کی قسم ابان سالہ حمد سارے ریوائتوں کو آئیتوں کو بھی جیچ میں لے کے جا رہے ہیں وہ مطلب ہی یہ احسا کرتے ہیں جو ساری روایتوں کو جمع کرنے والا ہو چونکہ وہ ظاہر حدیث کسی ایت حدیث کے مخالف بظاہر معلوم ہو رہا ہوتا ہے دیکھنے والا شک میں ڈال جاتا ہے چونکہ اس کی نظر حدیث پر ہوتی ہے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہی کی نظر احای حدیث پر ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے حدیث پر ہوتی ہے اگلی روایت اچھا اس سے آگے بھی ایک نئی سنت کے ساتھ یہی مسئلہ آ رہا ہے رجیسوں کو صلاح یک تو وہ بھی آرخواہ کی نظر حدیث پر ہوتی ہے پھر آگے وہ ریاضی کہتے ہیں یہی حدیث بہتر ہوتی ہے کہ اگر تیزار مدود نہ ہو تو شنوار کھائیں گے اور اگر گودہ مدود نہ ہو تو وہ پہنے گی وہی چل رہیت اور آگے یک تو وہ بھی عرفات غیر شعبت وحدہ ابھی روایت میں ایک نئی سنت دیا یہ کس سے بھی نہیں مفتہ ثابت ہو گیا کہ یہی والا مفتہ جو بجردہ میں ازاق نہیں ہے تو شلوار غرہ پہن سکتا ہے چلاوہ بھی پہن سکتا ہے منبوری ہے تو یک تو وہ بھی عرفات غیر شعبت اب ان ساری روایات اور خاصات سے یہ بات ثابت ہو گئی جو علام احمد بن حمد اللہ علیہ کا مسئلہ کہیں بزاہی روایت ہمارے خلاف ہے اسو میں آئی لیکن اگر اور کرو تو روایت ہمارے خلاف ہوں اور ہم روایت کے خلاف ہوں امام صاحب کو تو کیار ہے وہ اسو میں اور اس روایت کو بھی دیکھ رہے ہیں تو آرد انہوں میں بھی اٹھایا لیکن بشکر تطویق اٹھایا اور تطویق بہتر ہوں تنشیخ سے کیونکہ اس نے افسر روایتوں پر آمند ہو رہا اس ہی ہمارے مسئل کو چلیئے ہیں کہ یہ جو اگلہ آسر آرہ ہا ہے اس نے آرہ ہوا کیا یہ کہتے ہیں کہ اچھا شوالبا یہ مون میں آرہ فات کا بھی دیکھر کرو آیا یہ آرہ فات مین کتبہ دیکھلے ہمارے خلافر کرو آیا باکہ کسی والے ایک آرہ فات کینے جای ہے موسیقی 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 جانے کی جانتے ہیں ایک وجہ خوشبو وہ وجہ یہ ہے کہ یہ خوشبو جیسا تھے پتھل ملزی میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ علیہ وسلم شدیر عبدالعی رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ خوشبو مقضی ہے جناہ کی طرف اور جناہ بھاران ہے حالت اعلام میں اور یہ خوشبو مقدمہ ہے جناہ کا اور مقدمہ کا وہی مقدمہ مقدمہ کا بھی وہی حکم ہے جو شیخ کا حکم ہے تو جناہ تو حرام اور جو چیز مقدمہ بنے جناہ کا وہ بھی نرام وہ بھی نہیں کرتے ہیں مقدمہ تو شیخ پی حکم شیخ جیسا کہ خالد سے ہیہاں اگر ہو جائے نکاح میں تو خالد سے ہیہاں حکم میں کس کے حصوں کہ پورا مہم دینا کر جائے گا جیسے صحبت کے بعد دیا جاتے ہیں خلوات سہیہ میں کیوں کیونکہ یہ مقدمہ ہے خلوات سہیہ کے جناہ کا اور مقدمہ تو شیخ کہ حکم شیخ دوائے جناہ ہو گیا تو پورا مہم دینا کریں میرا آدم نہیں یہاں بھی وہ کہتے ہیں یہ خوشبو مقدمہ ہے جناہ کا اور جناہ تو حرام تو خوشبو بھی حرام کیونکہ یہ مقدمہ اور مقدمہ تو شیخ کہ حکم شیخ آداد ہوا المرام آداد ہوا مجھے آداد ہوا مجھے